آرون جیٹلی کی بجٹ کی سپیچ ہم نے سنی سب کا خیال رکھا سرکار نے پچھلے دو سال میں جو قدم اٹھائے انہیں اور آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی کسانوں کی غریبوں کی نوجوانوں کی مہلاؤں کی بزروں کی سب کی بات کی گئی سب کے لیے بجٹ میں کچھ نہ کچھ پیش کیا گیا انڈسٹری کو سہرہ دینے کے لیے ویریشی نیٹ نویش پڑھانے کے لیے ٹیکس اٹھائے لیکن سب سے انٹریسٹنگ باتیں تھی جو ٹیکس سے ریلیٹڈ تھی جس کی سب کو امید تھی ڈی مونیٹائزیشن کے بعد لوگ کو امید تھی کہ ٹیکسیشن میں قدم اٹھائے جائیں گے آرون جیٹلی صاف کر دیا کہ اب کمائی کرنے والوں کے لیے ٹیکس سے بچنا آسان نہیں ہوگا اب تین لاکھ سے زیادہ کا کوئی بھی بھکتان نکت میں نہیں کیا جا سکے گا ریادنیتک پارٹیوں کو چندہ دینے والوں پر سرکار کے نظر رہے گی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی وقتی سے کیش میں زیادہ سے زیادہ دو ہزار روپے کا چندہ لے سکتی ہے اس سے زیادہ کا چندہ صرف چیک اور ڈیجیٹل موڈ سے لیے جا سکے گا پولیٹیکل پارٹی اس کو انکرپ ٹیکس ریٹن فائل کرنی ہوگی آر بی آئی الیکٹورل بانڈ جاری کرے گا یہ بڑا کرانتی کاری قدم ہے چنانف صدار پرکھرہ کے تحر سرکار کا یہ بڑا فیصلہ ہے ارون جیٹل نے کہا کہ اب سرکار ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے اس دائرے کو بڑھائے گی اور ایسا کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے امانداری سے ٹیکس دینے والوں پر بوجھ کم ہوگا سرکار نے ٹیکس فری انکم کے لیمٹ دھائی لاکھ سے بڑھا کر تین لاکھ کر دی ہے یہ بڑا قدم ہے اور اس کے علاوہ دھائی لاکھ سے پانچ لاکھ تک کے بیچ ہے جن کے انکم انہیں ٹیکس میں پانچ پرسنٹ کا فائدہ ہوگا پہلے دس پرسنٹ تھا اب پانچ پرسنٹ پہلے سلیب میں آنے والوں کو دس پرسنٹ ٹیکس دینا ہوتا تھا لیکن اب اس سلیب میں ٹیکس پانچ پرسنٹ ہوگا اس سے اوپر کے سلیب میں کوئی بدلاؤنی کیا گیا ہے اور جیٹل نے میڈیم کلاس کو رہت دیا اور اس کے علاوہ پچاس کروڑ تک کے ٹرنور والی کاروبار والی کمپنیوں کو بھی فائدہ دیا ہے اس طرح کے کمپنیوں کو ٹیکس میں پانچ پرسنٹ کی چھوٹ دی گئی ہے دو کروڑ تک کا کاروبار کرنے والے ویف سائیوں کو بھی جیٹلی رہت دی ہے لیکن دھارمک سنسطانوں کو دان دینے میں ٹیکس سے بچنے کی سیما کھٹا دی گئی ہے اب تک دس ہزار کا دان کیا جا سکتا تھا لیکن اب یہ سیما دو ہزار روپے ہوگی جیٹلی نے آنکھنے دے گر بتایا کہ دیش میں لوگ کروڑ کی کمائی کرتے ہیں لیکن ریٹرن میں گھاٹا دکھاتے ہیں فائننس میسٹر نے جو تصفیر پیش کی وہ کافی چوکانی والی ہے اور ان جیٹلی بتایا کہ ایک سو پچیس کروڑ کی آبادی والے دیش میں ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنے والوں کے سنکھیا صرف تین دشملہ و پانچ کروڑ ہے ان میں سے نائنٹی نائن لاکھ نیندانوے لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے آمدنی دھائی لاکھ سے کم دکھائی جاتی ہے مطلب ان لوگوں پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا ایک کروڑ پچانوے لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے آمدنی دھائی لاکھ سے پانچ لاکھ کے بیچ ہے چھتر لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ہر سال پانچ سے دس لاکھ روپے کی بیچ کماتے ہیں جبکہ ایک سو پچیس کروڑ کے ریش میں صرف چوبیس لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی اینورل انکم دس لاکھ سے زیادہ دکھاتے ہیں جیٹ نے کہا کہ جو لوگ اپنی آمدنی پانچ سے دس لاکھ بھی دکھاتے ہیں ان میں سے چپن لاکھ لوگ ایسے ہیں جو نوکری پیشہ ہیں مطلب ان کے پاس آمدنی چھپانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے صرف بیس لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا ویپار کرتے ہیں اور اپنی آئے پانچ سے دس لاکھ کے بھی دکھاتے ہیں جیٹ نے کہا کہ یہ حال اس دیش کا ہے جس میں پچھلے سال ایک کروڑ پچیس لاکھ کاروں کی بکری ہوئی ہے دو کروڑ لوگ نوکری کے سلسلے میں یا گھومنے کے لئے ودیش گئے ہیں فائننس میسٹر نے کہا کہ نوٹ بندی کے فیصلے کے بعد ایکاؤنٹ میں جو کیش جمع کیا گیا ہے اس سے صاف ہو گیا کہ بڑی سنکھا میں لوگ ٹیکس بچاتے ہیں ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنی آمدنی چھپاتے ہیں کیونکہ قریب ایک لاکھ اٹالیس ہزار کھاتے ایسے تھے جن میں پچاس دن کے دوران اس سے سرکار کی کوشش ہے اس کھیتر میں ٹرانسپیرنس ہی لائی جائے اور اماندار لوگ کے اوپر پڑھنے والے بوجھ کو کم کیا جائے